دوستو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جو محفل علماء کی محفل ہے اور وہ علماء جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے وہ علماء جن کے چہروں کو دیکھو تو رسول اللہ سرور خدا سرور کائنات محمد مصطفی احمد مجتبا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد آتی ہیں ہاں ہاں میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کی شان میرے رب کا قرآن بیان کرتا ہے میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کی شان محبوب پیغمبر کے فرامین بیان کرتے ہیں ہاں ہاں میں ان علماء کی شان بیان کر رہا ہوں میں ان علماء ان اکابرین علماء دیوبند کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کی خود ان کی شان ان کا کردار ان کے اقوال ان کے افعال ان کی کردار ان کی صیرت کو بیان کرتے ہیں ہاں ہاں یہی علماء کرام ہیں جن کے متعلق ان کی حقانیت کو ان کی بے باقی کو ان کی جرت کو ان کی دلیری کو دیکھ کر شاعر کا یہ شعر یوں گویا ہوتا ہے شاعر کہ اتر کر کسر شاہی سے ہمارے رو برو آؤ اتر کر کسر شاہی سے ہمارے رو برو آؤ بلندی سے ہمارے قد کا اندازہ نہیں ہوتا ہاں ہاں یہ وہی علماء کرام ہیں ہر میدان میں آ کر باطل کا مقابلہ کیا علماء دیوبند نے ہر میدان میں آ کر صفحے اول میں رے کر الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باگ دوڑ سوالی باطل کو موت دوڑ جواب دیتے ہوئے کچھ اس شان سے گویا ہوئے میں خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح میں خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے بلو تھک گئے ہو ذرا سبحان اللہ سنا دو ذرا پلند آواز میں سنا دو جرت کے انداز میں بولیے آپ حضرات کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صداوں میں اسٹیج پر ایک خطیب آ رہا ہے ایک عدیب آ رہا ہے ایک لبیب آ رہا ہے بڑا ہی خوش نصیب آ رہا ہے آپ حضرات کے قریب آ رہا ہے کیا ہی خوش نصیب آ رہا ہے باغِ رسالت کا اندلیب آ رہا ہے میری مراد ترجمانِ اہلِ حق میری مراد ترجمانِ اہلِ سنت میری مراد مصنفِ کتبِ کثیر میری مراد مُعرِّخِ اسلام میری مراد استاد العلماء میری مراد محبوب العلماء میری مراد مخدوم العلماء حضرتِ اقدس حضرت مولانا مفتِ محمد نعمان صاحب ہیں میں معتبانہ التماز کرتا ہوں حضرت کی خدمت میں تشریف لائیں اپنے دل نشی آواز میں اپنے خوبصورت خیالات سے ہمیں نوازیں تشریف لاتے ہیں استاد العلماء محبوب العلماء مخدوم العلماء مؤرِّخِ اسلام حضرتِ اقدس حضرت مولانا مفتِ محمد نعمان صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفزة خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقوه رواه مسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحر رواه البخاری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فسنتین رجل آتاه اللہ مالا فسلت على هلکته فی الحق ورجل آتاه اللہ الحکمت فهو يقضی بها ویعلموها رواه البخاری والمسلم صدق اللہ العظیم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اساتذاء کرام اور عزیز طلبہ ساتھیو میں نهایت ممنون اور مشکور ہوں استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب دامت برکاتوہم کا کہ جنہوں نے مججے سے طالب علم کو یہ شرف بخشا کہ میں اپنی چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرص کروں میں دعا گوں ہوں اللہ رب العزت حضرت کی جان میں مال میں عمر میں صحت میں علم میں برکتیں نصیب فرمائیں الحمدللہ آج کی اس مجلس کا کراچی میں خاص طور پر مدارس میں کافی تذکرہ ہے حضرت مولانا محمد کامران صاحب دامت برکاتوہم کی کافی محنتیں ہیں اور جامعہ کی اس کے لئے بہت سی خدمات ہیں ایسی مجلسیں ایک دم قائم نہیں ہوتی اس کے لئے بڑی کوشش اور محنت کی جاتی ہے بڑے سوچ و بچار کے بعد بڑی تگودوہ کے بعد جانی مالی اخراجات کے ساتھ پھر جا کر ایسی مجلس ہمارے سامنے رونق ہو کر آتی ہے اس میں ان حضرات کی بڑی خدمات ہیں اللہ تبارک و تعالی جامعہ کے جتنے بھی اساتذ اکرام اس میں شریک رہے انہوں نے جانی مالی طور پر تعاون کیا اللہ تعالی سب کو اس کا بہترین بدلہ اتا فرمائے چونکہ آج کی یہ مجلس اس حوالے سے مناقض تھی کہ طلبہ اکرام نے جو انوانات انہیں دیئے گئے اس پر الحمدللہ بڑی اچھے انداز میں مدلل انداز میں انہوں نے گفتگو فرمائی تو ایک کامیاب مقرر کے لئے کیا اوصاف ہونی چاہیے کہ جس کی ریائت رکھ کر اگر بات کی جائے تو بات زیادہ موثر اور مدلل ہو چونکہ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک اچھے مقرر کی چھے صفات عرص کر دوں اگر یہ چھے صفات میری اور آپ کی زندگی میں آئیں گی امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری بات میں تاثیر پیدا کر دے گا سب سے پہلی چیز ہے عزیز طلبہ اخلاص جب بھی انسان ممبر و محراب پر بات کے لئے آئے جہاں اللہ تعالی اسے موقع اتا فرمائے کہ وہ اپنی بات عوام کے سامنے عرص کرے تو مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے اللہ رب العزت ایسی گفتگوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے مقصد دنیاوی اغراض مالور دولت بھی نہ ہو دنیا والوں کی داد بھی مقصود نہ ہو سننے ابی دعوت کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من تعلم علما مما یبتغا بھی وجہ اللہ عز وجل لا يتعلمه الا لیصیب بھی عرضا من الدنیا لم يجد عرف الجنت یوم القیامہ یعنی ریحہا سنن ابی دعوت کی روایت ہے جس نے علم حاصل کیا ایسا علم جس سے اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے اور اس نے علم دنیا کے لئے حاصل کیا تو جنت میں جانا تو دور کی بات آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا دیکھیں اس حدیث میں قید ہے ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے تو وہ دین کا علم ہے تو ہمارا مقصد صرف ہونا چاہیے کہ ہماری گفتگو کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی کرے اور لوگ دین کی طرف آئیں ہمارے اکابر اور صلف کی زندگی میں اخلاص بہت زیادہ تھا آج وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا نام ان کی علمی خدمات آج بھی موجود ہیں صاحبِ ہدایہ اللہمہ برہان الدین مغینانی رحمت اللہ علیہ متوفہ 593 ہجری کا واقعہ اللہمہ اکمل الدین بابرتی رحمت اللہ علیہ متوفہ 786 ہجری نے العنایہ فی شرح الہدایہ میں اور اللہمہ تاش کبرہ زیادہ رحمت اللہ علیہ نے مفتاح السعادہ ومصباح السیادہ میں نقل فرمایا کہ صاحبِ ہدایہ نے ہدایہ جیسی کتاب کو تیرہ سال کے عرصے میں لکھا ہے وَقَانَ سَائِمًا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَقَانَ لَا يُفْتِرُ أَصْلَةِ وَقَانَ يَجْتَهِدُ أَلَّا يَتَّلِعَ لَا سُومِهِ أَحَدٌ تیرہ سال تک روزے کی حالت میں رہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حضرت کا روزہ ہے خادمِ خاص کھانا لاکے رکھتا چلا جاتا حضرت کسی اپنے شاگرد حضرت میں کتاب کو لکھا انہیں قسم دی تھی کہ کسی کے سامنے تم نے یہ بات میری زندگی میں عرض نہیں کرنی سائبِ ہدایہ کے انتقال کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضرت نے اس کتاب کو تیرہ سال کے عرصے میں لکھا اور روزے کی حالت میں لکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت اس کتاب کو عطا فرمائی امام العاصر اللہمہ انورش کشمیری رحمت اللہ علیہ متوفہ تیرہ سو باون حجری شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت فتو القدیر لکھ سکتے ہو فرمائے الحمدللہ لکھ سکتا ہوں حضرت نصب الرائع جیسی کتاب فرمائے الحمدللہ لکھ سکتا ہوں حضرت ہدایہ لکھ سکتے ہیں فرمائے اللہ کی قسم ہدایہ کی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا حضرت شاہ صاحب کے علوم سے جو واقف ہیں حضرت کے وسط متعلے سے عمق سے جن کی واقفیت ہے انہیں پتہ امام العاصر کا یہ جملہ کتنا گہرا ہے تو اللہ تعالی نے ہدایہ کو جو قبولیت دی پیچھے ہمیں ایک بنیادی وجہ جو نظر آتی ہے وہ صاحب ہدایہ کا اخلاص نظر آتا ہے حدیث کی کتابوں میں اسحہ القتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بھی بہت اخلاص تھا تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا حضرت نے سولہ سال کے عرصے میں اس کتاب کو لکھا ہے اور جب بھی کسی حدیث کو ذکر کرنا چاہتے تو پہلے غسل فرماتے دو رکعت نماز پڑھتے پھر حدیث کو نقل فرماتے اور جب احادیث پہ تراجم باننے کی باری آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب جا کر آپ نے ایک ایک حدیث میں ترجمت الباب باندھا جب اتنے علم اور تقوی کے ساتھ اتنی خشیت کے ساتھ کتاب کو لکھا گیا تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیسی قبولیت عطا فرمائی اس لئے میں نے پہلی بات عرص کی ہے عزیز طلبہ اگر ہماری زندگیوں میں اخلاص ہوگا اللہ ہماری گفتگو میں تاثیر پیدا کر دے گا ہمارے اکابر کی زندگی میں یہ وصف تھا اردو کی کتاب مولانا حسین احمد مدنی واقعات اور کرامات کی روشنی میں اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد علیان صاحب نور اللہ مرقدہ ہو حضرت کا ایک جگہ بیان تھا حضرت جیسے ہی اسٹیج پر آئے بات شروع کرنے لگے کسی نے بتا دیا حضرت قریب میں ایک اور جلسہ ہو رہا ہے اور یہ جلسہ اس کے مقابلے میں ہے اور وہاں شیخ العربی والاجم مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں حضرت کو جب یہ بات پتہ چلے اسٹیج پر آئے مختصر سی بات کی کہ قریب میں مولانا حسین احمد مدنی صاحب آ رہے ہیں میں بھی جاتا ہوں حضرت کا بیان سنتا ہوں آپ تمام حضرات بھی جائیں دعا کر دیں اور سارے مجمع کو لے کر اس طرف چلے گئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ جب دوسری جگہ اسٹیج پر بات کے لئے آئے کسی نے بتایا حضرت قریب میں مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ آئے میں وہاں حضرت کا بیان ہوگا حضرت مدنی صاحب اسٹیج پر آئے اور فرمایا قریب میں ایک اور جگہ جلسہ ہے وہاں مولانا علیہ صاحب آئے ہیں میں بھی وہاں جا رہا ہوں آپ حضرات بھی سب وہاں آئیں حضرت نے دعا فرما دی اب یہاں کا مجمع وہاں جا رہا ہے وہاں کا مجمع یہاں آ رہا ہے راستے میں دونوں مجمع والوں کی ملاقات ہو گئیں پوچھے بھئی آپ کہاں جا رہے ہو جی مولانا محمد علیہ صاحب کا بیان سننے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں جی مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان سننے نہ جلسہ وہاں ہوا نہ جلسہ یہاں ہوا لیکن اخلاص و للہیت کی ایک مثال قیامت تک کے لئے قائم کر کے چلے گئے اس لئے میں نے پہلی بات عرض کی ہمارے صلف کی زندگی میں اخلاص بہت تھا اس لئے جب میری اور آپ کی زندگی میں اخلاص آئے گا اللہ ہماری گفتگو میں تاثیر پیدا کر دے گا گفتگو میں تاثیر اخلاص اور تقوی سے آتی ہے اس سے نہیں آتی گفتگو مسجہ ہو مقفہ ہو اشعار سے مزین ہو آپ کی گفتگو میں تاثیر ہوگی جب آپ میں شب بیداری ہوگی جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اللہ آپ کو علم وحبی عطا فرما دے گا علم کے دروازے اللہ آپ کے لئے کھول دے گا وہ علوم اللہ آپ کو دے گا جس کی نظیر نہیں ملے گی آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ اسی ہجری میں پیدا ہوئے ایک سو پچاس ہجری میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے دور میں کتابیں کوئی نہیں ہیں جس کو آپ پڑھیں حدیث کی باقاعدہ تدوین جو ہو رہی ہے دوسری صدی کے آواخر سے کتابیں لکھنا شروع ہوئی امام ساتھ کے دور میں کوئی کتاب نہیں ہے سن 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز حکمران بنے ہیں سعی بخاری کتاب العلم میں انہوں نے امام ابو بکر بن حضم سے کہا کہ تم احادیث کو جمع کرنا شروع کرو اس طرح امام زہری متوفہ 124 نے حدیثیں جمع کرنا شروع کی تو اس وقت کتاب کوئی نہیں ہے امام صاحب رحمت اللہ لے پہلے آدمی ہے جو احادیث کو ابواب کی ترتیب پہ جمع کر رہے ہیں علمہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری کی کتاب تبییز السحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ اس میں لکھا اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا سم تبعہ مالک ابن الانس فی المؤتہ ولم يسبق ابا حنیفہ تاہدن علم شریعت کو امام ابو حنیفہ نے مدون کیا امام مالک نے معتہ میں آپ کی پیروی کی اور کوئی آپ سے تقدیم نہ کر سکا امام ابو حنیفہ احادیث کو ابواب کی ترتیب پہ مرتب کرنے والے پہلے انسان ہیں تو آپ دیکھیں اللہ نے جب اتنا نوازا کہ آپ نے کوئی کتاب باقاعدہ اس دور میں کتابیں کوئی نہیں صرف کی کتابیں نحوہ کی منطق کی بلاغت کی معانی کی بیان کی بدی کی سب بعد میں لکھی گئی ہیں امام صاحب کے دور میں کتابیں کوئی نہیں لیکن مولانا مناظر حسن گلانی صاحب فرما گئے بارہ لاکھ ستر ہزار مسائل کے اصول وضع کر کے چلے گئے آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جب مردم شماری کی گئی وہ بھی ابھی نہیں آج سے ایک سو دس سال پہلے انیس سو گیارہ عیسوی میں جو مردم شماری ہوئی اس میں فقہ حنفی پہ چلنے والوں کی تعداد چوالیس کروڑ چھپن لاک تھی اتہائی مسلمان وہ ہیں جو فقہ حنفی پہ چلنے والے اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو ایسا علم جو عطا فرمایا یہ جو عزت عطا فرمائی پیچھے وجہ کیا ہے حالانکہ اتنا مطالعہ بھی کوئی نہیں پیچھے وجہ کیا ہے ایک ایک رکات میں پورا قرآن کریم تلاوت کرنا پیچھے وجہ کیا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا علامہ ابن خلقان رحمت اللہ علیہ متوفہ 671 ہجری وفیات الاعیان وانباؤ ابناء الزمان میں امام ابو حنیف رحم اللہ کے ترجمے میں بسند واقعہ نقل کرتے ہیں یزید بن قمیت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد میں امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی اور نماز میں سورہ زلزال تلاوت کی نماز ختم ہو گئی امام ابو حنیف رحم اللہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور سورہ زلزال تلاوت کر رہے ہیں اور جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں جو رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل کرے گا اس کا بھی بدلہ پائے گا جو رائی کے دانے کے برابر بر عمل کرے گا اس کا بھی بدلہ پائے گا امام ابو حنیف رحم اللہ کی آنکھوں سے آنسوں بہ رہیں یزید بن قمیت کہتے ہیں میں انتظار میں رہا آپ کی نماز ختم ہو آپ مسجد سے جائیں تو میں دروازے بند کر دوں میں دیا بجا دوں کا کافی دیر ہو گئی امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے نوافل میں اسی طرح رہے فرمایا میں انتظار کرتا رہا جب وقت زیادہ گزر گیا تو میں چلا گیا جب میں فجر کی آزان دینے کے لئے مسجد میں آیا میں نے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اسی جگہ کھڑے تھے یہی دو آیتیں تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا سامنے کا دامن آنسوں سے تر ہو گیا تھا فرمایا جب میں آزان دینے لگا آپ نے اپنی نماز مکمل کی میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے قسم دی کوئی بات ہو کسی کے سامنے حرز نہ کیا کرو انہوں نے زندگی میں نہیں بتایا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا جس دن انتقال ہوا مسجد کا یہ معزن کہنے لگا میں نے ایک دو نہیں بیسیوں مرتبہ آپ کو دیکھا تھا آپ عشاء کی نماز کے بعد نوافل کی نیت بانتے تھے اور جب میں فجر کی آزان دینے آتا تو میں آپ کو اسی جگہ موجود پاتا تھا اس لئے میں نے دوسری جو گزارش آرز کی پہلی اخلاص دوسری میں نے آرز کی تقوی اگر ہم چاہیں ہماری گفتگو میں اللہ تاثیر پیدا کر دے اللہ ہمیں عزت عطا فرما دے ہماری زندگیوں میں تقوی ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں شب بیداری ہونی چاہیے اللہ تعالی ہماری گفتگو میں تاثیر پیدا کر دے گا آپ کی زندگی کی کوئی خواہش ہوگی آپ اللہ سے مانگو گے رب العالمین اس کے لئے اسباب پیدا فرما دے گا میں ماضی قریب کا واقعہ عرض کروں علامہ محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علی کی کتابِ معارف السنن حضرت نے چھٹی جلد میں واقعہ لکھا فرمایا جب میری معارف السنن مکمل ہوئی ایک حد تک میرے دل میں آیا کہ میں اس کتاب کو تبع کروا دوں لیکن فرماتے میں سوچنے لگا میرے پاس تو اتنا خرچہ نہیں میں کتاب کو کیسے تبع کروں پھر خود لکھتے میری عادت نہیں ہے کہ میں مالداروں کے دروازوں پہ جاؤں میری عادت نہیں ہے میں مالداروں سے جا کر مطالبہ کروں کہا میں عمرے کے لئے گیا اور جب میں وہاں پہنچا میں نے تواف کیا حتیم میں آیا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے یہ جو کام کیا ہے اگر یہ تیری بارگاہ میں قبول ہے مولا کریم اس کی تباعت کا انتظام فرما دے یہ میرے استاذ علامہ نورشہ کشمیری کے افادات ہیں حضرت فرماتے میں وہاں حتیم میں دعا کر رہا تھا غلاف کعبہ کو پکڑ کے میں نے اللہ سے دعا کی جب میں واپس آیا چند دن کے بعد خط آیا اور یہ خط جنوبی افریقہ سے تھا اور وہ ایک شاگر تھا جو علامہ نورشہ کشمیری کا بھی شاگر تھا اور حضرت کا ہمعثر ساتھی تھا وہ حضرت سے کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ نے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے افادات جمع کیے میں چاہتا ہوں اس کتاب کو طبع کروا دوں مصر سے آپ ایسا کرو میری طرف بھیجوا دو اور میں اس کو مصر سے چھاپوں گا حضرت بن نوری فرماتے میں سوچنے لگا میں نے تو کسی سے کہا ہی نہیں اس کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میں اس کو طبع کروانا چاہ رہا ہوں حضرت نے اس کو دوبارہ خط لکھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میں اس کی طبعات کا ارادہ رکھتا ہوں انہوں نے جواب میں خط لکھا میں نے خواب دیکھا خواب میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آئے اور فرمایا کہ علامہ محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے میرے افادات جمع کیے اور حدیث کی شرعہ لکھیے تم اس کو طبع کرواؤ حضرت بن نوری فرماتے ہیں جب میں نے اس خط کو پڑا تو اس میں جو دن لکھا ہوا تھا جو وقت لکھا ہوا تھا جس وقت میں انہیں شاہ صاحب کی زیارت ہوئی تو یہ وہی وقت تھا جس وقت میں میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا ادھر بیت اللہ میں دعا ہو رہی ہیں اللہ کتاب کی تباعت کا انتظام مصر سے فرما رہا ہے تمہیں ایک بات عرص کر رہا تھا عزیز طلبہ پہلی گزارش میں نے عرص کی کہ اخلاص جتنا ہوگا اللہ تعالی ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا دوسری بات میں نے رکھی ہمارے سلف کی زندگیوں میں تقوی بہت تھا اس لئے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو علم وحبی عطا فرمایا علوم اللہ نے ان پر کھول دیئے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علی متوفہ ساتھ سو اٹھائی سجری ان کے شاگرد علامہ ابن عبدالحادی حنبلی رحمت اللہ علی متوفہ ساتھ سو چوالی سجری کی کتاب ہے فرماتے میں نے حضرت سے پوچھا اللہ نے آپ کو ایسے علوم سے نوازا کہ ان کی مثال نہیں ملتی پورے زخیر حدیث پہ حضرت کو دسترس تھی شہزرات الزہب میں ابن العماد حنبلین کے ترجمے میں لکھتے ہیں جو حدیث علامہ ابن تیمیہ کو معلوم نہ وہ حدیث ہی نہیں ہیں اللہ نے علوم اور فنون میں ایک مقام عطا فرمایا جب ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا پیچھے وجہ کیا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ نے دو باتیں بیان فرمائیں پہلی بات تھی میں ویران مسجدوں میں جاتا ہوں اپنی پیشانی اور گھال رگڑ کے اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ آپ نے علم اتا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اے اللہ مجھے بھی اتا فرما فرمایا جب میں نے رو رو کے مانگا تو اللہ نے مجھے علم وحبی اتا فرمایا اس لئے آپ اللہ میں ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیں یا مجموعات الفتاوہ پڑھیں یا آپ حضرت شاولی اللہ محدیس دیلوی رحمہ اللہ کی کتابیں یا مولانا عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمہ اللہ ماضی قریب میں مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب رحمت اللہ علیہ ان حضرات کے علوم وحبی علوم تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر القا کیا تھا ان کے تقویٰ کی وجہ سے مولانا موسیٰ روحانی بازی نے کتاب لکھی فتح العلیم بحل اشکال تشبیح العظیم کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم صرف ایک سوال کا جواب ہے کہ کما صلی اللہ تعالیٰ میں تشبیح ہے تشبیح میں مشبہ بہی کا مقام افضل ہوتا ہے مشبہ سے تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا افضل ہوگا اس ایک اشکال کے 191 جوابات دیئے عربی زبان میں 600 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں دس ہزار سال کا عرصہ گزرا کسی نے ایک اشکال کے اتنے جواب نہیں دیئے زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس پچیس جوابات ہوتے ہیں لیکن 191 جوابات ایک اشکال کے دینا اور وہ بھی وہ جوابات جو کتابوں میں بھی موجود نہ ہو یہ علوم وحبیہ تھے حضرت کا تعلق معللہ تھا اللہ نے علم کو کھول دیا اس لئے میں نے پہلی گزارش رکھی عزیز طلبہ ہماری زندگیوں میں اخلاص ہو دوسری گزارش میں نے عرض کی ہماری زندگیوں میں تقویہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری گفتگو میں تاثیر ڈال دے گا تیسری گزارش علم پر عمل ہو جب علم پر عمل ہوتا ہے انسان جو بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سامین کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے اور جب علم پر عمل نہ ہو تو یہ صرف معلومات ہیں معلومات کا کوئی فائدہ نہیں مستشریقین کے پاس ہم سے زیادہ معلومات ہیں بس اوقات وہ ایسے کام کر کے چلے گئے جس کی مثال ہماری پوری امت مسلمہ میں نہیں ملتی الفاظ الحدیث نبوی سات جلدوں میں چھپی ہے حدیث کے اندر جو لفظ آیا مثلا انما العامال میں لفظ انما یہ نو کتابوں میں کہاں کہاں آیا ہے انہوں نے وہ سہائے ستہ مسند احمد موطہ مالک اور سنن دھارمی ان کتابوں میں یہ لفظ کہاں کہاں آیا کس باب میں آیا سب بتایا اس دور میں نہ مکتب شاملہ نہ کیپیوٹر تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے لکھیوی کتاب ہے علماء نے اطراف پر تو کتابیں لکھی ہیں جیسے امام مزی نے توفت الاشراب بمارفت الاطراف یا حافظ نے ان نکت الزراف لیکن ایک ایک لفظ پر لکھنا کہ یہ لفظ حدیث کی کتنی کتابوں میں کتنی دفعہ آیا ہے یہ اس کام کی نظیر نہیں ملتی جو اللہ نے غیر مسلم سے لے لیا تو ان اللہ لیعید حدد دین برجل الفاجر سعی بخاری کی روایت ہے اللہ کام لینے پر آئے فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا معلومات اصل چیز نہیں مستشریقین کے پاس معلومات ہم سے زیادہ ہے علم پر عمل اصل چیز ہے حضرات سلف کی زندگی میں تیسرا وصف عمل کا تھا جتنا عمل ہوگا اللہ گفتگو میں تاثیر ڈالے گا حضرات اکابر کی زندگی میں عمل کتنا ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ علی کی کتابیں الجامع لے اخلاق راوی و آداب سامع اس میں انہوں نے واقعہ لکھا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علی متوفہ دو سو اکتالیس ہیجری فرماتے ہیں میں نے جو حدیث سنی اس پر عمل کیا جب میرے سامنے یہ حدیث آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور ان کو ایک دینار دیا میں نے کہا اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے میں نے بھی پچھنے لگوائے پچھنے لگانے والے کو ایک دینار دیا تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے فرمایا کوئی حدیث ایسی نہیں جس پر میرا عمل نہ ہوا تو حضرات سلف میں اس بات کا بڑا اہم یعنی ایک رواج تھا کہ جو بات ان کے سامنے آتی فوراً عمل کر کے دکھاتے حضرات صحابیات میں بھی یہ وصف تھا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نہا بھائی کا انتقال ہوا سعی بخاری کتاب الجنائز میں تین دن کے بعد انہوں نے خوشبو مانگائی کپڑوں میں لگائی لباس تبدیل کر دیئے حضرت ام حبیبہ کے والد ابو صفیان کا انتقال ہوا سعی بخاری کتاب الجنائز میں تین دن کے بعد خوشبو مانگائی لگائی لباس تبدیل کیا پھر کہاں ہمیں لباس کی حاجت نہیں خوشبو کی حاجت نہیں لیکن چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سوک تین دن تک ہونا چاہیے سوائے شہر کے کہ جس کا سوک چار مہینے دس دن تک ہوتا ہے تو حدیث پر عمل کرنے کے لئے ہم نے یہ کیا تاکہ سوک کی کیفیت نکل جائے تو میں عرض کر رہا تھا عمل کا جذبہ حضراتِ صلف میں بہت زیادہ تھا اس لئے تیسرا وصف جتنا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ گفتگو کو اتنا معصر بنا دے گا نمبر چار چوتھا وصف یہ ہے کہ کامل اور اچھا مقرر جس کی زندگی میں صبر و تحمل ہو برداشت ہونی چاہیے حضراتِ صلف کی زندگی میں یہ وصف تھا اگر وہ کوئی بات مزاج کے خلاف دیکھتے کوئی پرچی ان کو لکھ دی جاتی کوئی ان کے بارے میں برا بلا بھی کہے دیتا وہ حضراتِ صبر و تحمل کے دامن سے ہٹتے نہیں تھے اس کی مثال مجالی سے حکیم الامت میں واقعہ ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک جگہ بیان کے لئے دعوت دی گئی حضرت جیسے اسٹیج پر پہنچے کسی نے پرچی دے دی حضرت نے جب پرچی پڑی تو پرچی میں پہلی بات لکھی تھی اشرف علی تم جاہل ہو نمبر دو اشرف علی تم جولاہے ہو نمبر تین اشرف علی تم کافر ہو نمبر چار اشرف علی پگڑی سمال کے بات کرو آپ اندازہ کریں کوئی مہمان ہو مہمان بھی اتنا بڑا عالم جو حکیم الامت ہو سینکڑوں کتابوں کا مصنف ہو اس کو اگر کوئی ایسی بات لکھے آج ہمیں کوئی لکھے تو ہمارے کیا جذبات ہوں گے لیکن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے پرچی پڑی اور پڑھنے کے بعد کا پہلی بات اس میں لکھئے کہ اشرف علی تم جاہل ہو فرمایا کہ بھئی جاہل نہیں میں تو اجہل ہوں اللہ نے تو ہر انسان کو جاہل پیدا کیا واللہ واخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون الشیعہ شیعہ نکرہ تحت النفی انسان کچھ نہیں جانتا تم نے جاہل لکھا میں اپنے آپ کو اجہل سمجھتا ہوں وما اوٹی تم من العلم اللہ قلیلہ اور قلیل میں بھی تنوین برائے تقلیل ہے دوسری بات تم نے لکھا اشرف علی کہ تم جولاہے ہو حضرت نے فرمایا بھئی جولاہا ہونا درزی ہونا موچی ہونا عیب نہیں ہے اصل چیز ہے انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم انسان متقی اور پریزگار ہو اللہ تعالیٰ پیشوں کو نہیں دیکھتا تیسری بات جو لکھی ہے اشرف علی تم کافر ہو تو اگر تم کافر سمجھتے ہو میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں حضرت نے کلمہ پڑھا اگر تم کہوں اشرف علی دل سے نہیں پڑھتا زبان سے پڑھتا ہے تو بھئی دل کا معاملہ میرے اور میرے اللہ کا ہے چوتھی بات اشرف علی پگڑی سنبھال کے بات کرو حضرت نے مسکرا کر جواب دیا پگڑی تب سنبھالوں جب چندہ مانگنے آیا ہوں یا رشتہ مانگنے آیا فرمایا نہ چندہ مانگنے آیا نہ رشتہ مانگنے آیا پگڑی کیوں سنبھال کے بات کروں میری کسی بات سے تمہیں اختلاف ہو تم میری طرف بات کرو مجھے خط لکھو میں تمہیں پتا دیتا ہوں میں تمہیں ہر بات کا جواب دے دوں گا تو دیکھیں صبر و تحمل کتنا ہے کتنی سخت باتیں کی گئی ہیں لیکن حضرت حکیم الامت نے کتنی دانائی حکمت کے ساتھ ان باتوں کو جواب دیا شاہ اسماعیل شہید ارواح سلاسہ میں بیان فرما رہے ہیں درمیان مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے معاذ اللہ کہتا ہے کہ آپ تو حرامی ہیں حرامزادیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی آپ کو غلط فہمی ہے میرے والدین کے نکاح کے گواہ تو اب بھی موجود ہیں فلان جگہ پر وہ گواہ ہیں تو کتنی سخت بات ہے کتنی نرمی سے جواب دیا تو میں نے عرض کیا تحمل مزاجی ایک بڑا اہم وصف ہے پانچویں ایک اہم چیز ہے ایک اچھا خطیب وہ ہے جس کی زندگی میں نرمی ہو سنجیدگی ہو جتنا باوقار اور سنجیدہ ہوگا جتنی گفتگو اس کی نرم ہوگی اللہ رب العزت اس کی بات میں تاثیر ڈالے گا صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نرمی کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالی نرم مزاج ہے اور نرمی پہ وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا اسی طرح وقار اور سنجیدگی وہ وصف ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جب اشج عبدالقیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو باقی سارے دوڑتے ہوئے آئے لیکن یہ بڑی اتمنان کے ساتھ آئے سواری کو باندہ نیا لباس پینا خوشبو لگائی اور آ کر آپ علیہ السلام کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے آپ علیہ السلام اشج عبدالقیس سے بڑے خوش ہوئے اور ایک جملہ فرمایا اللہ نے تمہارے اندر دو خسلتیں رکھی ہیں جو اللہ رسول کو بہت پسند ہے نمبر ایک بردباری نمبر دو سنجید کی تو خطیب وہوں جو سنجیدہ ہو نرم گفتگو کرے باوقار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی گفتگو میں تاثیر ڈال دیتا ہے آخری بات عرض کر کے بعد سمیٹتا ہوں آخری بڑی اہم بات ہے جب اللہ کہیں بات کا موقع دے دو رکعات صلات الحاجت پڑھ کے جائیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کے ہلوا دے جس سے مجمع کو فائدہ ہو جائے مجمع کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے رجوع الاللہ کر کے آپ جائیں دعا کر کے جائیں اللہ رب العزت آپ کے لئے اسباب پیدا فرما دے گا اللہ ساتھیوں کے دلوں میں بات ڈال دے گا جہاں کہیں بات کے لئے جائیں دنیا کو مقصد نہ بنائیں انبیاء علیہ السلام نے کبھی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا لا اسألکم علیہ اجرہ کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی ہر نبی نے دین کے جو دعوت دی ہے وہ اخلاص کے ساتھ بغیر معافضے کے دی ہے جہاں اللہ آپ کو توفیق دے آپ دین کی بات کریں آپ کی ضرورتیں اللہ پوری کرے گا وہاں سے اللہ آپ کو رزق دے گا جہاں وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا اگر ہمارا تعلق معلہ ہوگا اللہ وقت کے بادشاہوں کو ہماری خدمت میں لگا دے گا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علی کے حالات میں واقعہ لکھا یہ محمد نام کے چار محدیسین تھے مصر میں جمع ہو گئے محمد بن نصر مروزی محمد بن جریر طبری محمد بن منزر محمد بن اساد بن خزیمہ چاروں اپنے دور کے بڑے محدیس ہیں چاروں مصر میں جمع ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کریں اور تحریری صورت میں لائیں تاکہ آنے والی امت تک پہنچ جائے چاروں حدیثیں لکھ رہے ہیں اس دور میں لکڑی کے قلم ہوتے کبھی کوئی بات گتوں پہ کبھی کاغذ پہ چمڑوں پہ لکھی جاتی ایک دن گزر گیا کھانے کے لئے کچھ نہیں دوسرا دن آیا کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا آپس میں مشورہ کرنے لگے اگر اسی طرح ہم رہیں تو شاید تیسرے دن ہمارے لئے کام کرنا مشکل ہو جائے گا اگر کہاں سارے ساتھی محنت مزدوری پہ لگ گئے تو ان حدیثوں کو محفوظ کون کریں اور اگر سارے لکھیں تو اگلے دن تک مشکل ہوگی کہاں قرآندازی کرتے ہیں ایک ساتھی جا کر محنت کریں باقی ساتھی حدیث لکھیں حافظ ابن کسیر فرماتے ہیں قرآندازی کی گئی قرآندازی میں نام محمد بن نصر مروزی کا نکلا یہ وہ عالم جن کی کتاب آج بھی موجود ہے قیام اللیل للمروزی کے نام سے محمد بن نصر مروزی کا نام نکلا فرمائے میں جاتا ہوں تم لوگ لکھو یہ تینوں حدیثیں جمع کر رہے ہیں یہ قریب کی مسجد میں گئے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہم چاروں حدیثیں جمع کر رہے ہیں اگر یہ تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے مولا کریم تو غیب سے انتظام فرما دے اب یہ ادھر دعا کرنے ادھر مصر کے بادشاہ حافظ بن کسیر لکھتے ہیں احمد بن تولوم سوئے ہوئے ہیں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ علیہ السلام نے فرمایا محمد نام کے چار محدثین مصر میں فلان جگہ جمع ہیں میری حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں آج دوسرا دن ہے انہوں نے کھانا نہیں کھایا احمد اٹھو ان کے لئے کھانے کا انتظام کرو احمد بن تولون بڑے نیک بادشاہ تھے حافظ بن کسیر جیسا محقق لکھتا ہے یہ اٹھے اپنے وزیروں کو جمع کر دیا سارے وزیر آگئے گورنر آگئے فوج کے سربراہان آگئے حضرت کیا بات ہے فرمایا میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور نے فرمایا محمد نام کے چار محدثین نے دوسرا دنے کھانا نہیں کھایا تم ایسا کروں مصر میں جتنے طباخ ہیں ان کو بلاؤ جتنے کھانے پک سکتے ہیں پکاؤ رنگ رنگ قسم کے کھانے تیار کر دئیے گئے جب سارے کھانے تیار ہو گئے حضرت نے فرمایا کہ ان کو سواریوں پہ نہیں لے کر جائیں گے مہمانوں کی بے اکرامی بے احترامی نہ ہو کھانا ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے جائیں گے بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں کھانے کٹرے پکڑی ہیں وزیروں نے اپنے ہاتھوں میں کھانے کٹرے پکڑی ہیں ملک سربراہان وقت کے قاضیان فوج کے سربراہ سب کھانا لے کر پیدل چل رہے ہیں لوگ بھی حیران و پریشان بادشاہ کس کے لئے کھانا لے جا رہا ہے آج وزیر کس کے لئے جا رہے ہیں چلتے چلتے اس جگہ تک پہنچے جہاں کی خواب میں نشاندہی کی گئی تھی وہاں پہنچے انہوں نے دستک دیں محمد بن جریر طبری باہر آئے بادشاہ کو دیکھا تو پہچان لیا تھوڑے گبرا گئے بادشاہ کیسے آیا فرمایا گبراوں نہیں میں کھانے لے کر آیا ہوں دروازہ کھولا گیا اندر رکھا جب سارے کھانے اندر رکھ دئیے بادشاہ نے دیکھا تین آدمی ہیں پوچھے تمہارا نام محمد بن جریر تمہارا نام محمد بن منظر تمہارا نام محمد بن عساق بن خزیمہ بادشاہ نے کہا مجھے تو کہا تھا محمد نام کے چار محدثین ہیں تم تو تین ہو چوتھے آدمی کہاں ہیں کہا چوتھے آدمی محمد بن نصر مروزی باہر نکلیں کمانے کے لئے اب تک نہیں آئے بادشاہ نے کہا ان کو تلاش کرو سارے باہر تلاش کرنے کے لئے نکل گئے دائیں بائیں تلاش کیا نہ ملے کسی نے کہا مسجد میں دیکھو جب مسجد میں گئے محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ سجدے میں سر رکھے رو رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں بادشاہ کو جا کر بتایا وہ مسجد میں ہیں بادشاہ نے کہا میں خود جاؤں گا احمد بن طولون گئے اور جا کر قریب ان کے بیٹھ گئے کندے پہ ہاتھ رکھا انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اپنے نوافل کو مکمل کیا بادشاہ نے فرمایا بس کرو اللہ نے تمہارے آنسوں کی بڑی لاج رکھی ان کو لے کر گھر آئے چاروں کو کھانا کھلایا قریب کی جگہ خرید کر مسجد تعمیر کی قریب مدرسہ تعمیر کیا چاروں کے لئے دو خادم مقرر کیے جو صبح بھی اور شام بھی ان کے لئے کھانا پکائیں گے دو دو ہزار درہم کا وظیفہ مقرر کیا جتنی ضروریات تھی ان کا بندبس کر دیا ان سے کو بتا دیا کوئی بھی ضرورت ہو مجھے بتانا تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا احمد کا کام ہے تمہارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنا ہے تو میں عرض کر رہا تھا اگر کام اللہ کے لئے ہوگا اللہ وقت کے بادشاہوں کو خدمت میں لگا دے گا وقت کا بادشاہ ہے خدمت کر رہا ہے اس لئے انسان دین کا جو شعبہ اختیار کرے واضح نصیت ہو تدریس ہو تصنیف ہو تعلیف ہو مقصد اللہ کی رضا ہو رب العالمین یوں اسباب پیدا فرما دیتا ہے تو میں نے عرض کیا دعا میں بڑی طاقت ہے محمد بن نصر مروزی ادھر دعا فرما رہے ہیں ادھر اللہ انتظام فرما رہے ہیں اس لئے جہاں کہیں آدمی کو موقع ملے پہلے اللہ سے مانگے دو رکعات صلات الحاجت پڑے پھر جا کر جب وہ گفتگو کے لئے جائے گا اللہ اس کی بات میں تاثیر ڈال دے گا میں دو واقعات اختصار سے سنا کے بات سمیٹتا ہوں علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ متوفہ سات سو اٹالیس ہجری نے بھی اسی قسم کا ایک واقعہ تذکرت الحفاظ میں امام ابن المقری کے ترجمے میں لکھا یہ تین محدثین ہیں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ متوفہ تین سو ساٹھ ہجری امام ابو شیخ اسبہانی رحمت اللہ علیہ امام ابن المقری رحمت اللہ علیہ تینوں مسجد نووی میں تھے تینوں احادیث کو جمع کر رہے تھے اتفاق سے ایک دن گزرا کھانے کے لئے کچھ نہیں دوسرا دن آیا کھانے کے لئے کچھ نہیں امام ابو شیخ ابن المقری سے کہنے لگے کیا کرنا چاہئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ چلتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں حضور کے روزے پہ آئے رو کے دعا کی کہ ہم آپ کی احادیث کو جمع کر رہے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ خدمت آپ کی بارگاہ میں قبول ہے آپ ہمارے لئے انتظام فرما دیں اللہ سے ادھر دعا کرنے آپ علیہ السلام کے ادھر روزے کے قریب ہیں اس وقت کا جو گورنر سویا ہوا ہے اس نے خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روزے کے قریب یہ تین محدیسین ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور ان کے لئے کھانے کا انتظام کرو جب تک مدینہ میں ہوں ان کے لئے انتظام کرو وہ فوراں بیدار ہوا غلاموں کو جگایا مختلف کھانے بنائے اور وہ لے کر آیا ان کو تلاش کرتا رہا ابن المقری کون ہے ابو الشیخ کون ہے امام طبرانی کون ہے تینوں کے پاس پہنچے کھانا رکھا انہوں نے کہا بھئی آپ کو کس نے بتایا کہا مجھے خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو میں عرض کر رہا تھا دعا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے رب العالمین اس کے لئے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اس لئے جب بھی کوئی حالت آئے کوئی مشکل وقت آئے کہیں موقع ملے انسان رجوع اللہ کرے اللہ کی طرف رجوع کر کے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے رب العالمین مسئلہ کیسے حل فرماتا ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ متوفہ چار سو اٹھاون ہجری کے شعبال ایمان ہے اس میں ایمان کے ستتر شعبے انہوں نے بیان کیے جب ایمان کا بارویں شعبہ بیان کیا وہاں امام بحقی نے بسند ایک واقعہ لکھا ایک بہت بڑے محدث ہیں امام محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا اچانک میں نے خواب دیکھا کوئی مجھے کہتا ہے اغیس الملہوفہ کہ اسحاق اٹھو ایک پریشان زدہ آدمی ہے جا کر اس کی مدد کرو فرماتے ہیں میں نین سے بیدار ہوا اپنے دور کے بڑے محدثیں باہر نکلے دائیں بائیں تلاش کیا ان کو کوئی بھی آدمی ایسا نہ ملا جس کی یہ مدد کرتے واپس آگے سوچا شاید یہ میرا کوئی خیال ہے وہاں میں پھر سو گئے پھر خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہے اغیس الملہوفہ ایک فریاد زدہ ہے اور پریشان ہا لے جا کر اس کی مدد کرو فرماتے ہیں اب میں پھر اٹھا میں نے دائیں بائیں تلاش کیا پڑوس میں پوچھا مجھے کوئی آدمی ایسا نہ ملا پھر میں آکے سو گیا تیسری مرتبہ پھر کوئی کہتا ہے پریشان زدہ ہے مدد کرو اب یہ کہتے ہیں میں گیا میں نے اپنے گھر سے اپنے تھیلے میں تین سو درہم ڈالے اور ڈالنے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم یہ پریشان زدہ آدمی کونے کہاں ہے مولا کریم جہاں بھی ہے تو میرے گھوڑے کو وہاں لے جا یہ گھوڑا وہاں رک جائے تاکہ میں اس کی مدد کر دوں امام محمد بن عساق نے تھیلے میں تین سو درہم لیے گھوڑے پر بیٹھے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی گھوڑا چلتے چلتے جا کر مسجد کے دروازے پہ رک گیا امام بحقی رحم اللہ لکھتے ہیں یہ سواری سے نیچے اتھرے مسجد کے اندر گئے آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے مسجد میں سناٹا ہے اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور بالکل کونے میں ایک دیا جل رہا ہے ہلکی ہلکی روشنی ہے اور ایک آدمی سجدے میں رو رہا اللہ سے مانگ رہا ہے فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہی پریشان زدہ ہے یہ جا کر ان کے قریب بیٹھ گئے جب ان کی نماز پوری ہوئی فرمائے یہ میرا مختصر سا ہدیہ ہے قبول کرو ان کے قریب کیا اسرار کیا انہوں نے لے لیا پھر یہ ان سے کہنے لگے یہ بتاؤ تم اللہ سے کیا مانگ رہے تھے انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے میرا بیٹا بیمار تھا اور اس پر علاج معالجے پر تین سو درہم کا خرچہ ہوا میں نے تین سو درہم قرضہ لیا تھا اور آئندہ کل میں نے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے اور میرے پاس اسباب کے درجے میں سہارا کوئی نہیں پیسے میرے پاس موجود نہیں ہیں کل اگر نہیں دوں گا وعدہ خلافی ہوگی میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ تو تین سو درہم کا انتظام فرما دے تاکہ کل میں جا کر اس کو تین سو درہم دے دوں اب دیکھیں محمد بن عساق جو گھر سے لے کر نکلیں وہ بھی تین سو درہم ہیں ان کو جو ضرورت ہیں وہ بھی تین سو درہم ہیں اب انہوں نے وہ تین سو درہم جب ان کو دیئے اپنا تعارف کرائے مجھے پیچانا انہوں نے کہا نہیں پیچانا کہا فلان جگہ میری امامت ہے فلان جگہ میرا درس کا حلقہ لگتا ہے کبھی بھی کوئی مشکل آئے مجھے بتا دینا انشاءاللہ ہر مشکل میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا اس نوجوان نے امام محمد بن عساق کو دیکھا پھر آسمان کی درب دیکھا پھر حضرت کے چیرے کو دیکھا اور ایک بات کہیں فرمایا جب بھی مشکل آئی گی تمہارے پاس نہیں آؤں گا اسی اللہ کے دروازے پہ جھکوں گا اللہ تمہیں نین سے جگائے گا تم مجھے خود تلاش کرو گے میرے قدموں میں آؤں گے جتنے دراہم کی مجھے ضرورت ہوگی تم وہ دراہم لاکر دونوں ہاتھ بان کر مجھے دو گے اللہ سے مانگوں گا تمہارے پاس نہیں آؤں گا میں عرض کر رہا تھا دعا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی اس لئے جہاں کہیں جانا ہو یہ چھے اوصاف میں نے اختصار سے عرض کیے اگر ان کی ریایت رکھ کر ہماری گفتگو ہوگی دینی کوئی بھی خدمت ہوگی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا